اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا جو مسنگ پرسنز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سی رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں بہت سی تصویریں آ رہی ہیں بے انتہا چیزیں واسطہ سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ اللہو ٹی وی کا جو بھی سسکرائبر ہے ٹیم کا حصہ ہے وہ میمبر ہے اللہو کا یہ کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ نہیں رکے گا انشاءاللہ میں نہیں روں گا تو کوئی اور آکے جگہ پہ بیٹھ جائے گا لیکن یہ چینل معصوم بچیاں لا پتہ لوگ تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ حق کی آواز اٹھتی رہے گی اور آپ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے آپ کی کنٹریبیشن کیا ہے آپ کی کنٹریبیشن جو ہے وہ صرف ایک کلک کی کنٹریبیشن ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے ووٹس ایپ گروپ میں فیس بک میں ٹیٹر پہ جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں اس کو لیکن شاید اس ایک منٹ سے کسی غریب انسان کی خوشیاں اس کی زندگی میں واپس آ جائیں اور آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا یہ آپ کی سوچ سمجھ سے بائی رہے ہیں آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے جو عالی حکام ہیں وہ بھی ووٹس ایپ یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں ان تک یہ خبر پہنچے اور اس خبر سے وہ بے خبر ہو تو ضرور وہ ایکشن لیں گے کوئی انجیو وہاں کی کوئی بھی سوشل ورکر وہاں کا ایسا ہو بھائی ہو بہن ہو جو یہ دیکھے اور کہے کہ ہاں اس کے اوپر اس علاقے میں کام کرنا چاہیے اس تک بھی یہ خبر پہنچ سکتی ہے دیکھیں کڑی سے کڑی جھوٹتی ہے نا تب ہی کچھ ہوتا ہے کوئی آغاز کرتا ہے تو آگے رستہ بنتا ہے تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی میرے اس نیوز چینل کو آپ نے صرف اتنا نہیں سمجھنا کہ خبر آئی ہم نے سنی اور that's it میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی دے رہا ہوں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو میں ایسا دے جاؤں جو شاید آپ لوگوں کی سوچ یا زندگی کو بدل سکیں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ ہیں تو میں ہوں برائی نظر آتی ہے تو روکو روک نہیں سکتے تو بولو اور اگر بول بھی نہیں سکتے تو اس کو دل میں برا جانو اور آپ کے شیئر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اغواکار ایسے مجرم ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ نہیں یہ تجھ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے یہ تو آپ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے ادھر سے تو ایک منٹ سے کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے چلیں خبر کی طرف چلتے ہیں یہ افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے جی زلہ نوشیرو فیروز سندھ سے گلز سکول ہے مٹھیانی میں اور اس بچی کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ آسیہ بنت محرم علی ہے اور یہ کلاس نومی کی طالبہ ہے اس کی امتحان کی جو سلپ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسی مہینے مطلب میئی کی نو تاریخ کو صبح آٹھ بجے جو ہے سکول آتے ہوئے لا پتہ ہو گئی ہے اس کے والدین جو ہیں انتہائی غریب ہیں اور ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی ان لوگوں کو محسر نہیں ہے اور اس پر سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ پولیس سٹیشن میں ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی جاری یہ پوری رپورٹ ہم نے اپنی ٹیم کو بھی دے دی ہے انشاءاللہ وہ صبح سے اس کے اوپر ورکنگ شروع کرے گی کہ بھائی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی جاری اور آپ کو کس چیز کا کیا ثبوت چاہیے کہ ایک باب آگے ایک ماں آگے شناختی کا ڈبنا دے رہی ہے کہ میری بچی کو کوئی اٹھا کے لے گیا بھائی ایف آئی آر کٹو ایف آئی آر کٹنے سے جہاں ناکے لگے ہیں وہاں یہ خبر جائے گی لوگ سرچ کریں گے کچھ حرکت ہوگی نا اس کے اوپر جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوگی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا اب آپ خود حساب لگا لیں کہ دس دن ہو گئے ہیں اس بچی کو لا پتا ہوئے اور یہ بچی کہاں سے کہاں جا چکی ہوگی کسی کو کیا پتا ہمیں ہمارے ذرائے نے بتایا کہ اس علاقے میں پہلے بھی یہ اس طرح کے واقعات ہو گئے ہیں اور اس میں سے جو اسی سے نوے فیصد ہیں وہ وہی کیس بنتا ہے جو دوازارہ کا بنا ہوا ہے کہ وہ جالی نکاح کر کے والدین کو کہتے ہیں جی بچی نے جان کے شادی پسند کی کر لی ہے جو بھی ہے اچھا بڑی عجیب بات اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ چودہ پندرہ سولہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تیرہ پندرہ چودہ سولہ اتنا ٹارگٹ کیا ہے لوگوں نے اس ایج کو اور اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے وہ سائنس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب بچے اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ تھوڑی سی میچور ہو جاتی ہے یہ اس عمر کی جو بچیاں ہوتی نا ان کی سوچ میچور نہیں ہوتی انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات سیکالوجی میں نے پڑھی ہے اس عمر میں جو ہے نا مطلب اس کو خوف دلائے جا تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے یہ ایج اس طرح کی ہوتی ہے تو اس لیے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس عمر میں کہ بچی کو اگر اغوا بھی کر لیا وہ اگر اس کو بھی ہوش کر لیا اور جب ہوش میں لائیں گے تو گن رکھ دیں سر پہ بچی نے تو وہی بولنا ہے جو آپ نے کہنا ہے بچی نے بچاری نے کیا کرنا ہے تو اینی ہاؤ جی اب ہم صبح اس کے اوپر دیکھیں گے کہ بھئی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی گئی آپ لوگ مہربانی کر کے اس کو شیئر کریں جتنا شیئر کر سکتے ہیں سندھ سے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی سب سے زیادہ کریں سب سے پہلے کوشش کریں کہ سندھ سے یہ بچی کسی طرح مل جائے نہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی لمبی کہانی ہے بچی اغوا کہاں ہوتی ہے اور پھر ملتی کہاں پر ہے اور پھر ما شاء اللہ پچیس دن کے بعد ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو بس اللہ ہماری حالتوں پہ رحم کریں ہم دعائی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ